السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ابتخاراشمی آپ دیکھ رہے ہو میرا چینل میان لائن سٹوڈنٹس کلاس نائن کا میسٹری نیو بک اس کو ایکسپلین کرنا سٹارٹ کیا ہوا ہے فرسٹ چپٹر کرا دیا ہے سیکنڈ چپٹر کبھی 2.2 سے پہلے پہلے ٹاپکس جو تھے وہ کور ہو گئے ہیں پہلی ویڈیو میں آج ہم تھیوریز اینڈ ایکسپیریمنٹ اور پہلی تھیوری کس کی ہے ریدر فورڈ کی ہے تو آج ہم ٹاپک پڑھیں گے ریدر فورڈ اٹامک موڈل ویری امپورٹنٹ ہے بورڈ کے پیپر میں کہیں دفعہ آ چکا ہے اس دفعہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر سلے بس ریڈیوز بھی ہوتا ہے تو یہ ریڈیوز نہیں ہوگا تو اس کو سمجھئے گا انشاءاللہ اللہ آپ اپنے ورڈز میں بھی اس کو لکھ لوگے سٹارٹ کرنے سے پہلے ریمائنڈ کر آ دوں کہ اگر اب چینل سبسکرائب نہیں کیے چینل سبسکرائب کر لیں تمام سبجکٹ جو نیو بوکس آئی ہیں نائنٹھ اینٹھ اینٹھ اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں اس کا سلوشن دے رہوں گا آپ کو انشاءاللہ اللہ آپ کو اسی ہے کہ چینل پر تمام سبجکٹ فیزیس میٹ کمیسٹری اردو اسلامیات تمام سبجکٹ کی ویڈیو اپلوڈ کرنا ہوں تو آپ کو گھر بیٹھے یہ سہولت ملتی رہے گی ریدر فورڈ اٹامک موڈل لارڈ ریدر فورڈ ان نائنٹین الیون کریڈ اوٹ ایٹم کے بارے میں انیسو گیارہ میں انہوں نے ایکسپریمنٹ کیے تھے کافی سارے تو ایک پوری سیریز سیری تھی تو انہوں نے اپنی ایک تھیوری پیش کی تھی جو ریدر فورڈ اٹامک تھیوری بھی کھلاتی ہے یا اٹامک موڈل بھی کھلاتا ہے تو سب سے پہلے یہ جو انہوں نے کیا کیا ریدر فورڈ ٹک اا تھن شیٹ آف گولڈ اینڈ بمبارڈ ایٹ ویڈا آلفا پارٹیکل انہوں نے کیا کیا ایک گولڈ کی صونی کی ایک شیٹ لے اور اس کی اوپر انہوں نے بمبارڈنگک کی ریڈیو ایکٹیو ایکٹیو ایٹم کری الفہ پارٹیکلڈ سے ڈیو ایکٹیو ایٹیو ایٹ کے کونوں سے پارٹیکل لے الفہ پارٹیکل اب الفہ پارٹیکل یہ وہ ریز ہر عیل نے کیا آیتیو پاличے پاوجیٹیو چاڑی ہوتا ہے اور ریڈیو ایکٹیو ایٹ Comic کیا ہوتے ہیں دیکھیں ریڈیو ایچٹو active element are the unstable isotopes یہ isotopes ہیں ابھی آگیا ہم isotopes کے بارے میں پڑھیں گے that release subatomic particles are the energy as the decay جیسے ان کے اندر سے subatomic particles جیسے item کے جو particle ہے proton, electron, neutron ان کی جو ہے radiation ہوتی ہے جیسے uranium ہے, radium ہے تو یہ انہوں نے اس کے اندر سے اس کے اندر bombardment کی alpha particle کی these rays scuttle from the atom and examine on zinc sulfide screen, یہ جو سیڈوں پہ ہے zinc sulfide کی screen ہے اور یہ radio source ہے جہاں سے radiation ہو رہی ہے تو اس سے کیا نتیجہ نکلا یہ تصویر میں نے یہاں پہ آپ کو اکسلین کرتا ہوں یہ تصویر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ radioactive source ہے یہاں سے radiation ہو رہی ہے alpha particle جا رہے ہیں یہ gold file ہے یہاں پہ اور یہاں سے یہ دیکھیں mostly تو آگے چلی گئی اور کچھ یہ انہوں نے ایک شوہ کی ہے تو کچھ واپس آگئیں bounce back ہو گئیں اور کچھ deflect ہو گئیں deflect اس کی تین اس کے اندر سے کرنگیگیاں نکلیں ایک تو یہ ہوا کہ زیادہ تار حصہ خالی ہے جنہوں نے اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوئے alpha particle جیسے جا رہی ہیں ایسی آگے جا رہی ہیں یہ دیکھیں اوپر atom is mostly impity space پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ زیادہ تار impity space ہے خالی ہے کوئی اس کے اوپر چارج نہیں ہے دوسری یہ ہے یہ جو یہ same alpha particle are deflected by a small angle کچھ یہ صحیح ہے یہ ادھر مڑ گئی وہ ادھر مڑ گئی deflect ہو گئے اس سے یہ پتہ چلا the nucleus is the positive charge as it is alpha particle چونکہ یہ alpha particle ہیں تو یہاں ان کے اوپر positive charge ہے اس لئے یہ کچھ deflect ہو کے ادھر آگئے اور دوسری جو bounce back ہوئیں these nucleus carries most of the atoms atomic mass اس کا مطلب ہوا کہ جو زیادہ تار atomic mass ہے وہ اس کے نیکلیس میں ہے تب بھی تو alpha particle کے اوپر positive charge تھا تو positive charge نے positive charge کو کیا کیا repel کیا تو یہ bounce back ہو گئی surrounding میں electron تھے جس کے وجہ سے یہ ادھر deflect ہو گئی اب اس کی theory سے ہمیں کیا conclusion ملا observation سب سے پہلے ہم نے observe کیا کیا وہی جو میں نے بھی آپ کو بتا دیا most of the particle passes straight undeflected through the sheet and produce illumination on the zinc sulfate screen یہ illumination کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں do you know میں نے بتایا ہے the action of the supplying the brightness with the light the luminous flux per unit area on an interspiting surface at any given point called illumination یہ روشنی سمجھیں آپ کہ کچھ جو اس کے اندر سے جو کچھ ایکٹیو ریڈییشن ہوتی ہے وہ شو کرتی ہے اپنا جس طرح یہ روشنی illumination اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی شوائیں جو تھی وہ zinc sulfate screen کے اوپر نظر آنا شروع ہو گئی اس کو illumination اور یہی میں نے آپ کو پہلے explain کر دی ہے جیسے ایٹ تھاؤزن ایٹ تھاؤزن میں سے ایک ریٹریس دیر پاتھ اپنے پاس پہ واپس آگئے اپنے پاس پہ واپس آگئے ریٹریس اپنی باؤنس بیک جس کو کہیں گے تو کنکرین کیا نکلا اکارڈنگ دو در ایٹم کنسیشت آف ٹو پارٹ نیکلیس ایک ایٹم کی دو پارٹ ایٹم ایک نیکلیس اور دوسرا نیکلیس کے علاوہ مجاریٹی آف آف پارٹیکل پاس سٹیت لائن آئند دیفلیکٹ شو دیفلیکٹ آئیٹم 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 یہ میں اوپر آپ کو بتا دیا کسی یہ پتا چلا جا زیادث آئیٹم کا حس Tonight ایک پوسیٹ یا نیکلیس نیکلیس کے اندر سارا ماس ہے اور اس کے اوپر پوجیٹیو چارج ہے اور جو الیکٹرانز ہیں وہ اس کے سراؤننگ میں ہیں جو جس کو ہم آربیٹ کہتے ہیں یہ دیکھیں الیکٹران آر ریوالوینگ اراؤنڈ نیکلیس ان دا ایکسٹر نیکلر پات ان آربیٹ تو جو الیکٹرانز ہیں وہ ریوالو کر رہے ہیں اس کے آربیٹس میں اور ان کے اوپر نیگٹیو چارج ہے یہ دیکھیں وہی تصویر ہے الفا پارٹیکل یہاں سے جا رہے ہیں یہ دیفلیکٹ ہو کے یہ نیکلیس یہ یہاں سے گئی اور یہاں دیفلیکٹ ہو گئی یہ ادھر سے گئی ادھر دیفلیکٹ ہو گئی یہ بہنس بیک ہو گئی جس کو ہم ریٹریس دیر پاتھ اوپر ہم نے پڑھا ہے اور یہ سیدھی آگے چلی گئی یہ تین ہی کنگلی جانباری میں نگلی تھی آگے ہے اس کے پسچولیٹس پسچولیٹس بھی وہی ہیں جو ہم نے اوپر پڑھ لی ہیں کیا؟ ایٹم کنسیشت آف پوزیٹیو چارج ایٹم پوزیٹیو چارج جنس اینڈ دا ویری سمال نیوکلیس کنٹیننگ پروٹان اور نیوٹران ایٹم کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا لیکن اس کا جو نیوکلیس ہے اس کو پوزیٹیو چارج ہے باقی جو ہے وہ نیوکلیس کے سراؤنڈنگ لیکن جو سارا ماس ہے وہ نیوکلیس میں ہوتا ہے اور اس کا جو نیوکلیس کے علاوہ جو پارٹ ہے اس کے اندر صرف الیکٹران ہوتے ہیں جو اس کا نیوکلیس ہوتا ہے اس میں نیوکلیس کے جو سراؤنگ میں الیکٹرانز موو کر رہے ہوتے ہیں الیکٹران آرد ریوالوینگ آرونڈ سرکلر پاتھ ویڈا ہائی سپیڈ جو الیکٹران ہوتے ہیں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں بڑی ہائی سپیڈ سے اور ان کو ہم کیا کہیں گے شیلز کہیں گے یا آر بیٹس کہیں گے سرکلر پاتھ آر بیٹس یا شیل اب آپ سے کوئی پوچھیں کہ ایٹم کے اوپر کونٹ سے چارج ہوتا ہے ایٹم کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا ایٹم کیوں نمبر اف پروٹان اور الیکٹران برابر ہوتے ہیں تو سیم چارج ہوتا ہے دوسری کو چارج ختم کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ایٹم کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا تو ایٹم کے مقابلے میں جو نیکلیس ہے وہ بہت چھوٹا ہے تب ہی تو موسٹلی جو تھی وہ آگے چلی گئی تھی سٹریٹ لائن میں موو کر رہی تھی اب اس کے اندر کچھ اس کے ڈیفیکٹ بھی تھے پہلے ڈیفیکٹ یہ ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ایٹم سٹیبل ہے جبکہ ایٹم سٹیبل ہے یہ بعد میں پتہ چلا تھا ابھی اگلی ہم تھیوری پڑھیں گے تو اور ایک انہوں نے بات کی تھی جو الیکٹرانز ہیں وہ جب آپ اپنے آربیٹ میں موو کر رہے ہیں تو وہ انرجی امیٹ کر رہے ہیں جب وہ انرجی امیٹ کر رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی انرجی ختم ہو جائے گی اور وہ اپنے نیوکلیس میں گر جائیں گے جبکہ ایسا نہیں ہوتا اگر وہ اسی طریقے سے امیٹ کر رہے ہیں اور اس کے الیکٹران موو کر رہے ہیں تو وہ انرجی امیٹ کر رہے ہیں تو ادھر ایک انرجی سپیکٹرم بھی ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ ایک کنٹراس بٹ ان دا کنٹراس تو ایٹ وی گیٹ آلائن سپیکٹرم ایک کنٹینیو سپیکٹرم نہیں ہمیں ملتا بلکہ ہمیں ایک کیا ملتا ہے لائن سپیکٹرم ملتا ہے سپیکٹرم کو یہاں پی انہوں نے دو یو نو میں ایکسپلین کیا ہے کیا ہوتا ہے بیم آف لائٹ اس آلاؤڈ تو پاس سرو آ گلاس پریزم اٹس پائل انٹو سیورل کلر دس فینامینا اس کار ڈسپرزن بینڈ آف دا کلر اس کار سپیکٹرم جو آپ کی کلرز کے بینڈز ہوتے ہیں یعنی جس میں کلرز کو مختلف آپ نے اپنی مختلف کلرز میں شو کر رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سپیکٹرم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے اس نے اس کی قسمیں بتائی ہیں تو یہ تھی ہمارا نظر فور ایکسپریمنٹ وری امپورٹن ٹیپک ہے انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں نیل بور اٹامک موڈل پڑھاؤں گا اس وقت تک اجازت اللہ حافظ